جزاکم اللہ خجر کی نماز کے لئے بندہ مسجد میں گیا تو فرض نماز ادا ہو رہی تھی سنتیں ابھی باقی تھی فرض ادا کر لی ہے اب سنتیں جو رہ گئی ہیں فوری طور پر ادا کرے گا یا سورج نکلنے کے بعد اس کی ادائیگی ہو گی اے اس بارے میں بھی لوگ کئی غلط کام کرتے ہیں جن میں سب سے بڑا غلط یہ ہے یہ تو بات کی بات پوچھا کب پڑے یہ جو ہے نا کہ جماعت ہو رہی ہے اور آ کر سنتیں پڑھتے ہیں یہ تو اتنا سری سنت کے خلاف ہے کہ اسی کوئی نہیں جائی اور امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم پر بھی تعمت ہے میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں کتابیں اٹھا کر اپنی دیکھو کس نے کہا کہ مسجد میں آ کر سنت پڑھے امام صاحب نے بگر دیکھا کہ ان سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے یہ رہ نہ جائے کیونکہ ان کا مسجد یہ ہے کہ سرے سے پڑھنی ہی نہیں ابو نیفہ کا پتہ وہ کہتے ہیں رہ گئی نہ بعد میں پڑھنی ہے نہ سورج نکلے کے بعد پڑھنی اس لیے ان بیچاروں نے کہا کہ اتنی ضروری سنتیں ہیں اگر مسجد سے باہر کہیں جگہ ملتی مسجد کے اندر میں مسجد میں آ کر پڑھے گا بالکل نہ دیکھا باہر کوئی جگہ ہے اور وہاں بھی یہ صورت میں کہ ایک رکت جو ہے نا پچھلی وہ پوری ملنے کا یقین ہے کہ ایک جاتی رہ گئی یہ اجازت تھی بڑی مشکل سے نکالی کیونکہ بعد میں وہ سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں کسی وقت نہیں اب مسجدہ سننے نے بات کا اس لیے جو یہ جماعت ہوتے پڑھنے ہی تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے سے شروع سے لوگ آپ حجرے سے نکلے اقامت ہو رہی تھی آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو نمازیں ہوتی ہیں اِزَا حقیمت سَلَا فَلَا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَا جب اقامت ہو جائے کوئی نماز نہیں سلائے فرض صاف حکم رسول کی خلاف حرضی کرتے جماعت کے ساتھ شامل ہوں اب بعد کی بات وہ امام ابو نیفارم تلالہ کی کوئی بات مانے کہ رہ گی تو رہ گی ایک نماز کی سنن رہے وہ کہتے کوئی نہیں پڑھیں نہ اس وقت پڑھنی نہ سورج نکلے پڑھیں یہ اپنا فتحہ امام ابو نیفارم جس پر چار رہا ہے نا کہ سورج نکلے ان کا نہیں ان کے شغل چاہے امام محمد کا قول ہے اور یہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا کہ سورج نکلے پڑھیں شافی کہتے ہیں اسی وقت پڑھیں صحیح یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اسی وقت پڑھیں جیسے زور کی سنتے رہے جائیں بعد میں اٹھ کر پڑھیں یہ کوئی نفر ہے یہ اسی نماز کا حصہ ہے اور سورہ کریم علیہ السلام کے سامنے آدمی نے پڑھا آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو حضر کی نماز تو دو ہی رکھنے ہیں اس نے کہا پہلی رہ گی فرمایا فراہ جاں کوئی بات فساقت حضور خاموش رہے کچھ نہیں ڈانٹا کچھ پڑھا تو اسی وقت پڑھ لے اور جو حضیث پاک پیش کر دیں اندرہ کال سنیں وہ بھی واضح کر دیں فجر کی سنتے رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہییں اگر فرض نماز ہو دی تو سنتے پڑھنی جہاں یا نہیں اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتے پڑھنی چاہییں یہ بات میں پڑھنی چاہییں بہت اچھا سوار ہے روز پیش آتا اس کا فیصلہ کون جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتے پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت چھڑی ہوگی ہے فرض ہے قرآن امام تلاوت کر رہا ہے آواز آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے آپ پیچھے سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکھو نہ ہو جائے یہ کوئی سنتے پڑھنے والی بات یہاں حضور علیہ السلام نے دب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے نہیں نہیں شروع کیجئے آپ حجرہ سے برامت ہوئے حضرت بلا رضی نے اقامت کہہ رہے تھے لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے آپ نے فرنا صلات آنے مان ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ازا و قیمت صلات فرا صلات علی المکتوبہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے اس لئے یہ تو پکا پلے باندھیں امام ابن عنیفہ رحمت اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا یہ تو ساتھ یا اگر وہ کہلتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتیں ذرا سے یہ ان کا اچھاہت تھا مگر درست وہی بات ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازہ نہیں صاحبِ حضایر بن حمام علیہ ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پیشری صاحب میں کھڑے یہ ہنفی مذہب بھی نہیں حدیث کے بھی خلاف بہلکل نہ پڑھیں جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوٹ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم سنتے پڑھ رہے ہو ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آدھر صاحب میں کھڑے ہو جائے تو چھوٹ دیں رہ گی بات بعد میں پڑھنے کی یہاں بھی آپ میں فکر رہے ہیں جیسے دوسری نمازوں کی سنتے بعد میں پڑھ لیتے ہیں آپ زور کی نماز میں آ کر شامد ہو گئے پہلی چھوٹ گئے بعد میں پڑھ لیتے ہیں اسی طرح فجر کے بعد یہ سنتے پڑھ لیں یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے نفل دیں نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا رہیہ وقت مگر سنتے ہی چھوٹی ہوئی ہیں اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئیں آپ نے نماز پڑھائی وفد آ گیا باتوں میں لگ گیا اثر کھڑی ہو گئی آپ نے اثر پڑھی اور بعد میں دو سنتے ہیں جو تھی زور کے وہ بات اثر کے پڑھی اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی پھر چھوٹ گئی جاب نہیں چھوڑ ساری عمر دو رکھتے ہیں آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے تو یہ نماز کہلاتی ہے صلات ان ذات و سبب ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے گرین لگ گیا آپ سفر پر جا رہا ہے توافع کعبہ کیا یہ نفل بند نہیں یہ اور ہے بات جو شعبیہ تطور ان کا آپ کا دل چاہنا وہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد نہیں مسئلہ سمجھیں اس لیے یہ چھوٹی جو سنتے ہیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں سورج نکلنے کی کیوں ضرورت نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے ہیں اس نے کب پہلی دو رکھتے ہیں نہیں پڑھ سکا تھا فرمایا فرائز پھر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پڑھ لو تو جماعت کے ساتھ ملیں بعد میں پڑھ لیں یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلہ میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھ نہیں وہ کہتے ہیں یار نبی اللہ علیہ السلام آپ چھوڑ دیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں بعد میں اٹھ کر وہ سنتے پڑھ لیں اور بالکل بھی نہ نہ پڑھیں نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد تو امام ابو نیفہ رحم تلالہ اور قاضی ابو یسر رحم تلالہ کا مذہب یہی ہے وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا سورج نکلنے پڑھے امام صاحب کر رہی ہیں اس لئے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے مگر حکم کوئی نہیں ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکھیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے اب ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے حالانکہ بیوات لگتی جس نے پڑھی سامنے بیاد رکھ اس لئے پڑھ لو قصتہ خط اگر نہیں پڑھیں درست شروع ہو گیا آپ کو کم کام کھا کرنے کے لئے چلے کے سورج نکل گیا تو یہ چھوٹتی نہیں یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابل میں لگ گئے ہیں یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑیں ویچر بھی نہیں چھوڑیں باقی سنتے چھوٹ گئے تھے اس لئے امام حسن بسری واجب کہ تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں محافظ ہوگی سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑھیں گی آپ امام شاکانی کی نالو تار دیکھیں انہوں نے لفظ ڈونڈ کر دیئے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اور جس نے پڑھ لی ہیں بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا مسئلہ ہو گیا واضح ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز اور اگر کسی سبب سے رہ گئیں تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتے ضرور پڑھیں باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات آپ دعا کرواتے ہیں خوش رکھے اللہ پا بڑھ کر دے آپ سب دو جو یہ سلسلہ چلتا رہے یہ بچوں کی محنت اللہ قبول فرمائے آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے جہاں کچھ دوگ مل کر اللہ رسول کی بات جو ہے نا سنتے 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 ہیں ورنہ باہر آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہنگامیں دن میں دنیا پر تھی خیر سے رکھے اللہ پا یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتے جو ہے نا یہ آپ پڑھتے ہیں دونوں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ حرماتی ہیں میں تو سمجھتے ہیں شاید اس میں سورہ فاتھ جو بھی پڑھتے ہیں بہت ہلکی اس لئے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور یہ دو صورتیں جو ہیں نا پہلی حضرت کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی دو سنتوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی نا اور جو تواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں تواف کی رکھتے ہیں ان میں گئی یہ اتنی آلہ صورتیں توہید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توہید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بلکل ہر شخص جو مذاہب سے واقع ہے ہندو ازم پڑھیں بہت ازم پڑھیں تو یہ چار آیتوں میں ان کا رد کر لیا گیا ایک ایک جر پر کل آرات را دیا جا اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توہید کو بلکل نکار دیتے ہیں تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بانے سے کہ لوگوں ملتے ہیں لوگوں کو آپ آنا چاہیے نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی آپ سنتیں نہیں پڑھنے لیں ایک تو لمبی پڑھنا غلط چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھنے پڑھ لیں دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں یہ بلکل خلاف سنت بات اس میں بریلی دیوبنزی کوئی بات نہیں واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرہ سے باہر تشریف لائے بلال حقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے نئے نہیں آئے تھے پہلے کی شروع دی آپ نے فرمایا صلات آنے ماں ایک وقت میں دو نماز ہیں ادھر جماعت کھڑی ہوگی اور تم سنتیں پڑھتے پڑھیں جب نماز کھڑی ہوگی فرضوں کے علاوہ کوئی نماز اب مہانے نہیں بنانے چاہیے فران امام نے یہ کہا ان کو اگر نہیں پتا چلتے گا ہمیں سے پتا چل گیا حضور نے یہ فرمایا اب اس کے مقابلہ میں کسی کا کول نہیں سنا جائے گا کوئی شخص ہے اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سابدہ عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے کیا کر رہا تھا جماعت کے ساتھ فالن ہو جماعت کے ساتھ پڑھے اب جو مسئیبت ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا زور کی چھوٹی یہ بات میں پڑھ سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتے نہیں پڑھ سکتا اب سوری نکلے پڑھیں اس مسئیبت سے جان فڑانے کے لیے یہ ہر نکال رہا کچھ کہتے ہیں نہیں کہ رکھت تو پوری ملنی چاہیے دوسری یہ سارے اپنی طرف سے کیا سر اندازیں حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض ہو رہی بات کی بات پھر جب آپ کے سامنے ایک سخصنے اٹھ کر نماز کے بعد دو رکھنے پڑھی اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے ہیں یہ تم کیا پڑھ رہے اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی دو رکھتے ہیں جو تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا جماعت میں شامل ہو گیا تھا وہ ہے فرمایا فرائضن اگر وہی دو رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں عام نفر نہیں تمہیں سکت پڑھ سکتے اگر وہ پہلی چھوٹی ہوئے رکھتے ہیں یعنی سارے مسئلے اٹھ لیے بکرا اٹھا نہیں ہونا چاہیے سنتیں مقصر پڑھیں جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھیں جماعت کے ساتھ شامل ہو اٹھ کر بعد میں پڑھیں صحیح